جب کوئی ایسی چیز کرتے ہیں اسی طرح دنیا سے بے رغبتی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو حریر رضیٰ حدیث کے راوی ہے یہ بخاری کی روایت آپ نے فرما اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا برباد ہو گیا سونے چاندی اور قلعت کا بندہ اگر اسے یہ ملے تو راضی رہتا ہے اور اگر یہ نہ ملے دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے برباد اور ہلاک ہو گیا وہ انسان جس کو سونا چاندی اور دنیا کی جو چیزیں وہ ملتی ہے تو اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے گویا ہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر دنیا نہ ملے تو کیا ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اگر دنیا دی جائے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اگر دنیا نہ ملے تو ناراض گی ہوتی ہے کہ اللہ کو ہمارے ساتھی کرنا تھا کیا ہمارے بچوں کے ساتھی کرنا تھا کیا ہم لوگ تو اتنے دیندارے پھر بھی ہمارے ساتھی یہ ہو رہا ناراضی ہے اور اگر دنیا ملنا ہے تو بس اللہ نے تو فضل کر دیا بھائے اس کی عبادتوں کا بدلہ دے دیا ذکر و عذکار کا بدلہ دے دیا فلاں ہوں گا دنیا ملے تو خوش دنیا نہ ملے تو ناراض تو آپ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص لانت ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کو سونا چاہنی ملے تو راضی ہے رب سے اللہ سے راضی ہے دین سے راضی ہے اور نہ ملے تو پھر ناراض ہو جاتا گیا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہر حال میں دنیا میں دو جو دیا گیا ہے تھوڑا یا زیادہ اس میں خوش رہنا چاہیے اور جو کچھ دنیا کا ہم حاصل کرے یہ بات یاد رکھیں کہ حلال طریقے سے کریں یہ خود دنیا سے مو موڑنا ہے حرام سے بھی آپ کما سکتے ہیں آپ حلال سے کماتے دنیا سے مو موڑ رہے ہیں آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا دنیا چاہتی ہے کہ آپ اپنے اچھے گھر بار فلاں چیزیں کرے آپ اللہ کرام میں خرچ کرتے یہ دنیا سے بے رخبت یہ یاد رکھیں مال کا ہونا نعمت ہے مال کو صحیح اس جگہ خرچ کرنا یہ دنیا سے بے رخبت یہ ہے لگ مال کماتے ہیں حلال سے کماتے ہیں اور جمع کر کے اپنے لگتے ہیں اپنے نفسوں پر خرچ کرتے ہیں اپنے نفسوں پر خرچ کرتے ہیں اور اسی بھی مر جاتے ہیں یہ بڑے ایک عجیب معاملہ ہیں حلال تو کماتے ہیں پوری زندگی صرف اپنے نفسوں پر خرچ کرتے ہیں دنیا سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے لئے سب کچھ ہیں اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں دہ سی بار ہوتا ہے مساجد کے چندے مدارس کے چندے دنی درزگاہوں کے لئے لوگ چندے جمع کرتے ہیں تو کبھی کا تاجب اور سوچ ہوتی ہے کہ ایک اگر چھوٹے سے اورنگمہ جیسے شہر میں سو لوگوں کی اگر شادیاں ہوتی ہیں سو لوگوں کی ہندر تو یہ سو لوگوں کی شادیوں میں کم از کم کیا امید کرتے ہیں کیا خرچ ہوتا ہوں گا ایک آدمی کی شادی میں ایک لاکھ روپیہ ہوتا ہوں گا نا کم از کم زہر زہر دس لاکھ والے اور بیس لاکھ والے پلیری ملیں گے آپ کو ایک کرو والے پلیری وہ چھوڑ دیجئے کم از کم ایوریج ایک لاکھ سو شادیوں میں ایک لاکھ روپیہ اگر ایک شادی میں خرچ ہوتا ہے تو آپ سو کو ضرب دیجئے اگلے سو سے کتنا پیسہ خرچ ہوا سو شادیوں میں اور کبھی کر ایک ایک دن میں دو دو سو شادیاں بھی ہوتی ہیں اور انگباد جیسے یہ چھوڑا شہر بڑے شہروں کی تھی مثالیں اور الگ ہیں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ایک کروڑ روپیہ کئی میں خرچ ہو رہا ہے شادی میں اور ایسا میرا اندازہ ہے کہ اور انگباد میں ابھی مسلمان بستیوں میں ایک لاکھ نوجوان لڑکی لڑکیوں تو ہوں گے جو شادی کے لائے خجین کی شادی آج ہو سکتی ہے کچھ وجہ سے رکی ہے لیکن ہو سکتی ہے اگر وہ ایک لاکھ روپیہ منیوم خرچ کرتے اپنی شادی میں تو کتنا پسہ خرچ کرتے مسلمان اور انگباد شادیوں میں ٹرلینس میں روپیہ خرچ کرتے مالے کی مسجد بھی ہوں گی تو پچاس لاکھ سے اوپر کی نہیں ہوتی کیونکہ پوری خالی ہوتی ہے آؤٹسائیڈ بانڈری وال کے علامہ مسجدوں میں اور کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہزار روپے سکوائر فٹ بھی نہیں جاتی پانس سو روپے چار سو سے پانس سو روپے سکوائر فٹ کنسٹرکشن پڑتا ہے مسجد کا اس لئے کی پوری خالی ہوتی ہے گھروں کا مہنگا پڑتا ہے اس لئے کیا اس میں بہت سارے چیزیں ہوتی روپے سکوائر سمجھ رہے ہیں تو مسجد کے لئے کتنا مشکل لنا نکلنا لیکن آپ دیکھیں دوسرے کاموں کے لئے تو اگر اس کی کچھ سمجھداری اقتیار کر کے ہم پیسوں کو سنی جگہ خرچ کر رہے تو آج کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ شادی تو ایک اگزامپل ہے اور بھی چیز ہے نا فضل خرچی کے بہر یاد تو یہاں آپ سم فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ دیتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے نہ دیتا ہے انسان وہ ہو جاتا ہے جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے بے رقبت ہی اقتیار کریں دنیا کے زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں بلکہ آخرت کے زندگی کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور آخرت کے اعتبار سے ہی ہم تیاری کر رہیات رکھی آئیے اسی طرح ایک اور روایت سے